عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح پنجاب سکول لاہور کے اندر جماعت سلامی سے منسلک اصحاب کا ایک نجی کاروبار ہے اسی طرح اسلام آباد پنڈی کے اندر ایک ہاؤسپٹل ہے جس کا نام ہے الشفاہ ہاؤسپٹل یہ بھی جماعت سلامی کے لوگوں کا ایک نجی کاروبار ہے اس آل شفاہ ہاؤسپٹل کے اندر یا آپ کو میری مسکراہت سے کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں اس آل شفاہ ہاؤسپٹل کے اندر آج امران احمد خان نیازی کی آخری زوجہ تحال تو آخری وہی ہے نا اور بلکہ جیسے کہنا چاہیے آخری اور کنٹروورشل زوجہ کیونکہ ابھی ان کی زوجیگی کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے محترمہ جو ہیں ان کا انڈوسکوپی ٹیسٹ ہوا ہے انڈوسکوپی ٹیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کیمرہ جو ہے وہ حلق کے رستے آپ کے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور اندر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کی ہو رہے ہیں آج ہے کی ہوئے ڈاکٹر نے جائزہ لیند ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جائزہ لیا ہے کہ اندر کیا ہوا ہے کیونکہ محترمہ نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے زہر خورانی کی گئی ہے اچھا زہر خورانی کا کیوں لگایا گیا کیونکہ زہر خورانی انہوں نے کی تھی نواز شریف کی جب نواز شریف نیب کی کسٹڈی کے اندر تھے جس سے ان کے پلیٹ لیٹس گرنا شروع ہو گئے تھے اور اگر انہیں سروسز ہاؤسپٹل میں منتقل کر کے ان کو نہ رکا جاتا تو نواز شریف کی میرے موں میں خاک موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی اور پھر وہ اس پلیٹ لیٹس کو پاکستان کے چوٹی کے ماہرین سے چیک کیا گیا ایون امران احمد خان نیازی نے اپنے ذاتی ملازم جو ہیں شوکت خانم سے وہ بھی روانہ کیے پھر ہر جو کمیٹی تین کمیٹیاں بنی تھی ان کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے ہر جو کمیٹی بنتی رہی اس میں شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو تھے وہ شامل کیے جاتے رہے کہ تاگہ نواز شریف نے کوئی رائیت نہ مل جائے ٹھیک تو اس کے بعد پھر اس تیسری کمیٹی نے یا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو باہر بھی جو آیا جائے وہ جناب انڈوسکوپی کی گئی ہے اور انڈوسکوپی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پایاں اندر تھے کوئی ایسے اثار نہیں ملے جو کہ زہر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی زہر خورانی نہیں کی گئی بلکہ انہیں تضابیت درپیش ہے اور تضابیت کے باعث انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور بکول ان کے مجھولین کے کہ موصوفہ فرماتی ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر اتنی تکلیف ہے جیسے کسی نے ان کے پیٹ پہ گرمستری رکھ دی ہو حالانکہ گرمستری بار رکھی جاندی میدہ اندر ہوں دا ہے اور جس کو ہم پیٹ کہتے ہیں وہاں پہ آنتیں ہوتی ہیں میدہ ذرا اتے کر کے ہوں دا ہے دل دے تھا لے کر کے پشتے دینا میں دل دم ہوئے نا کروان گیا ہوا نا تو میں نوے سارے لوکیشن پتا چلی میدہ ہے تھے کون دا ہے پیٹ جس کو کہا جاتا ہے اس میں آنتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جناب پیٹ کے اوپر اگر استری رکھی ہوگی تو پھر آنتوں میں کوئی مسئلہ ہوگا بھائی ورنہ میدہ تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ بس سینے سے دل ہے سینے میں اس کے نیچے سے یہ میدہ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہا جی میرے پیٹ کے اوپر جیسے کوئی استری رکھ دی گئی وہ پھر استری ڈاکٹروں نے ہٹائی اور انہوں نے کہا جی کوئی گال نہیں مائی مکر کار دی کوئی زہر زور کوئی نہیں جیتا کہ تضابیت ہے اس کو شدید قسم کی کیونکہ یہ جو ہے پتہ نہیں تضابیت کی کیا وجوہات ہو سکتی میں اس کے اوپر کچھ اور بات کہوں گا تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والے آ جائیں گے کیونکہ لوگوں کو آج کل بہت زیادہ شکایت ہو رہی ہے محترمہ کے بارے میں میرے مختلف فکروں کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ میں محفوظ محفوظ الفاظ کے اندر ہی یہ بات ارز کر دوں کہ ان کا ٹیسٹ کلیر آ گیا ہے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کوئی انہیں زہر نہیں دیا گیا جو کہ زہر کے نتیجے میں کوئی ایسی بیماری ہو جائے سمٹمز ہوتے ہیں زہر نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کا اندرونی نظام جا کے یا تو جامد کر دینا ہوتا یا تباہ کر دینا ہوتا ٹھیک ہے یا اس مطلب کہ بہت سارے سامپ ہیں ان کا جو زہر ہوتا ہے جب وہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو آپ کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے ایک دو سامپ ایسے ہیں آپ کا نروس سسٹم جو ہے نا وہ سیز کر دیتا ہے کچھ لمحوں کے لیے اور جب آپ کا نروس سسٹم سیز ہو گیا تو آپ کی موت واقعہ ہو گئی کچھ سامپ ہوتے ہیں جن کا زہر آپ کے مختلف عذا کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ عذاب جب مطلب کہ کچھ سامپ ایسے ہوتے ہیں جن کا زہر جا کے آپ کے دل کے وہ جو خون ہے اس کو جمع دیتا ہے تو دل دھڑکتا رہتا ہے اور پھر دل لیکوڈ ہوتا نہیں اس کے پاس سولڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی موت واقعہ ہو جاتی تو بہت سارے زہر ہوتے ہیں اور کچھ زہر کی اقسام جو ہیں وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنی تقاریر میں بیان بھی کر رکھی ہیں ایک زہر ایسا ہوتا ہے جس سے پلیٹ لیٹس کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں سرخ ذرات کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی تفصیلات ہمیں عمران احمد خان نیازی نے جلسے میں کڑے ہو کے بتائی تھی ہمیں کہاں سے پتا چل نہیں تھی ہمارے علم کے اندر تو اس نے اضافہ کیا تھا کہ زہر ایسا بھی ہوتا ہے اور جبکہ پونکاچے ہو رہے نا تو وہ مانے جاندہ ہے جس سے یہ کار رہا تھا بلہ آپ دیکھئے کہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی تھی برطانیہ میں وہاں پہ اس نے وہ جو ہوتی ہے مطلب کہ الیگل طریقے جو ہیں پیسے ٹرانسفر کرنے کے اس سسٹم کا ذکر کر دیا ٹھیک ہے اور میں کہاں ہی کل خود کار رہا گیا کیونکہ اس دنوں ان دنوں یہ ہو رہا تھا کہ جناب مختلف ملٹی نیشنلز کامپنی کے لوگ آتے تھے اور وہ ان کو چیک دے کے جاتے تھے ملنے کے اوپر ٹھیک ہے میں نے پچاس کروڑ کہہ دیا تھا پاکستان ٹوبیکو کامپنی ہے گورڈ لیف بنانوالے انہوں نے کی تک کلیریفکیشن آئی نہیں جی پچاس کروڑ نہیں پچاس لاکھ تھا ٹھیک ہے اور وہ ملازمین نے کٹھا کیا تھا میں کہاں ملازمین اتنا نہیں کٹھا کر سکتے ہاں وہ پندرہ بیس لاکھ انہوں نے کٹھا کیا تو باقی کامپنی نے ڈال کے تو پچاس لاکھ کٹھا ہے شوقت خانم کے لیے پرامنیسٹرہ اس میں دے کے آئے تھے تو کہا جاتا تھا نا کہ یہ پیسے پہنچا کے جائیں تو وہ پھر پیسے پہنچانے جاتے تھے تو خیر یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کا ایکو وغیرہ بھی وہ میرا بھی ہوا تھا یہ دل کے ٹیسٹ ہوتے اور انڈوسکوپی ہوئی ہے جو کہ میدے کی ہوتی ہے وہ اس کا ہوا ہے مصوفہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وہ بالکل ہٹی کٹی ہیں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے ڈاکٹرز کے بقال جو کہ انہوں نے میڈیکل رپورٹ کے اندر انکشاف کیا ہے اور ہمارے کچھ احباب جو ہیں اور خاص طور پر شامان جنیدو صاحبہ کو لندن سے بیٹھے ہوئے اس میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات مل گئی ہیں اور انہوں نے ٹویٹ فرما دیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ فرمایا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کے حاضر ہو گئے لیکن دیکھئے مسئلہ ان کا بتاؤں کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ تہہ کر رکھی ہیں ذہنی طور پر عمران خان دنیا کا خوبصورت ترین مرد اور عورت ہیں ٹھیک ہے لہٰذا اس کے مقابلے میں کسی خوبصورت ترین خاتون یا مرد کی دال نہیں گلنی چاہیے اور اگر کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو انہوں نے نگیاں گالاں گڑھو انہوں پہیو مریم نواز شریف کو اسی محلت پر پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیٹی ہیں ہماری وہ کیونکہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے تو وہ جناب کو کہا خوبصورت اللہ تبارک وطالہ نے نعوذ باللہ من ذالک بقول یو تھرز گئے وہ پھر میں یو تھر گئے گیا بقول پی ٹی آئی کے ایک ہی بندہ تخلیق ہوا ہے اس کائنات کے اندر جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے ٹھیک ہے وہ کھل پھر میں یاد آگیا جناب سرفراز نواز کا وہ بتاتے تھے کہ یہ ادھا کھل ریکھا کے ساتھ کی طرف گیا کرکٹیم گئی ہوئی تھی نا ہنڈیا تو اس نے کہا کہ میں رات کو نہیں آوں گا تو وہ ادھا کرا ریکھا کی طرف گیا اس کے بعد ادھا کرا ریکھا جو ہے اس نے ہر پاکستان آنے والے بندے سے پوچھا میں اسے ساڑھے تین کروڑ پر یا لیا گیا اسے ادھار اسے کو واپس کار دے میرا میں نے نہیں شوکت خانم کو ڈنیشن دی تھی اللہ کہ اس وقت شوکت خانم کا نام و نشان بھی نہیں تھا جب یہ اس وقت اس سے ایٹ کے لے آیا تھا پتہ نہیں اس کے پاس کیا جادو ہے کہ وہ اس طرح کی خواتین جو ہیں ان کو جا کے کیا جادو کرتا ہے وہ ابھی تک محصوفہ جو ہیں وہ اپنے پیسوں کے انتظار میں ہیں اب تو وہ اس وقت تو انڈین روپی جو تھا وہ پاکستانی روپے سے چالیس پیسے کم ہوتا تھا ملت فورٹی پرسنٹ کم ویلیو تھی اس کی اگر پاکستانی روپے کے مقابلے میں وہ ایک روپے چالیس پیسے کا وہ اترہ مہنگا ہو گئے نہیں ساٹھ پیسے کا ہوتا تھا تو پھر اب تو ماشاءاللہ وہ ان کی کرنسی سٹرونگ ہو چکی ہے اب ان کے ایک روپے کے ہمارے تین روپے آتے ہیں تقریبا تو اس لیے اب تو دینے بھی سے یادہ پڑھیں گے نا بارہ تیرہ کروڑ ہو چکے ہیں رکھا گے اور وہ کہہ رہی ہے میں نے ادار لینا ہے تو بس رکھا صاحبہ کو چاہیے کہ وہ عدالت کے اندر ایک عرضی ڈالیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے کسی زمانے کے اندر ہم بھی ان کی فلمیں دیکھتے رہیں ویسے مجھے وہ کوئی پسند نہیں رہی میں امام آلنی کا فالور تھا تو وہ جو ہیں وہ وہاں پہ مقامی عدالت کے اندر ایک عرضی ڈالیں اور ان کے اریسٹ ورنٹ جاری کروالیں تاکہ کل کو جب بھی یہ انڈیا جائے کسی بھی صورت کے اندر تو گرفتار کر کے اپنے پیسے تو ریکاور کروا سکے نا ٹھیک ہے نا اے موف تو مشور آجائے ٹھیک ہے میں نے کہا بارڈر پار والوں کو بھی مشورے دینے چاہیے دادا سارے مشورے پاکستان میں ہی بھرنڈ دیتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اغلے ویلوگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے